موسیقی خداونیشو مسیح ہم آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کی سرہنہ کرتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کی چنتہ کے لیے آپ کے امدہ کلام کے لیے جو آپ ہم کو بخشتے ہیں تاکہ ہماری زندگی اس سے ترو تازہ کی جائے اس سمیں اس عبادت کو تیرے ہاتھوں کے سپرد کرتے ہیں خدا ہماری مدد کر ہماری سہائتہ کر اور سننے والوں کی سہائتہ کر دیکھنے والوں کی سہائتہ کر اپنے جذبے سے اپنے خیال سے اپنی سوچ سے بھر دیجئے تُس سے کبھی ممکن نہ ہو تُس سے لپٹے رہنے کی ہر چند کوشش کرتے رہیں شیطان بھرمائے گا ہراسان کرے گا لیکن اے باب ہر ایک کو سنبھال لینا کیونکہ تیری محبت اسی پرکار سے ہمارے جیون پر پرگٹ ہوتی ہے کہ ہمارے پاپ کی عوستہ میں بھی تمہاری مدد کرتا ہے ہم کو اس میں سے نکال لینا چاہتا ہے اس لئے خداون سارے اختیار کو ساری چیزوں کے اوپر پرستیوں کے اوپر باتہ برن کے اوپر حالات کے اوپر ہم تیرے اختیار کو چاہتے ہیں ہم معلوم ہیں جو چیزیں تیرے اختیار میں ہوتی ہیں وہ جنبش نہیں کھاتی وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں مدد کر پتا ہم سارا عادر اور ساری مہمہ آپ کو دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر تجھے سراتے تیری نگمہ پردازی کرتے ہیں یشیو کے نام سے مانگتے ہیں آمین جائے مسیقی خداوند یشیو مسیقے مبارک نام میں ایک بار پھر ہم سبھی آپ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آشیج دیتے ہیں شانتی کی دعائیں دیتے ہیں ان حالاتوں کے اندر جو ہمارے نیانتن کے کئی بار باہر دکھتا ہے ہم خداوند یشیو مسیقے کو سراتے ہیں اس کے ان امدہ کلاموں کے لیے جو اس نے اس کے اندر ہماری ہی نصیحت کے لیے اور آپ کی نصیحت کے لیے مندرج کیے رکھ چھوڑے ہیں ہر زمانے کے لوگوں کے لیے یہ فائدے مند ہے کسی قسم کا کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو خدمت گزار ہو اس کے لیے یہ کلام ہے پڑھیں سمجھیں خدا آپ کی ہدایت کرے گا اس سے پہلے کہ خدا کی کلام میں آگے بڑھوں میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں آپ کئی بار سوچتے ہوں گے میں کیا کر سکتا ہوں میں کیسے خدمت گزاری کے کام میں اپنے ہاتھ کو بڑھا سکتا ہوں میرے حالات اچھے نہیں ہیں مجھے بہت کچھ معلوم نہیں خدا کے کلام سے مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے بشارت کے کام کو پرچار کے کام کو کرنا چاہیے ایک طریقہ ہے اس کام کو خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے ہم اس کام کو کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ اس یوٹیوب چینل کو جو اپوسل ای جے سنگھ کے نام سے ہے اسے آپ سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ آل بٹن ڈبائیے اور اس کے بعد اپنے عزیزوں کو شیئر کیجئے جب آپ شیئر کریں گے یہ آپ کی خدمت گزاری ہوگی یہ آپ کی سیوکائی ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے گا آئیے خدا کے کلام کی اور بڑھتے ہیں اور جلدی سے کچھ ایک باتیں سیکھیں گے خدا آج کیا سکھانا چاہتا ہے جیسا آپ سب بہت اچھی طریقے جانتے ہیں آپ سب جو اس دیش ہندوستان کے رہنے والے ہیں دیگر ملکوں کے رہنے والے ہوں گے پرستیوں سے حالاتوں سے بہت اچھی طریقے جواقی میں اور آپ کے حالات ہمارے حالاتوں سے کچھ ہٹ کر نہیں ہیں کچھ فرق نہیں ہیں جن چیزوں کی آپ کلپنا بھی نہیں کرتے ہوں گے وہ چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں جن چیزوں کی آپ تمنا بھی نہیں کرتے وہ چیزیں آپ کے سامنے آ کر اکثر کھڑی ہو جایا کرتی ہیں آپ سوچتے ہیں یہ تو ہم نے کبھی نہیں سوچاتا یہ تو ہم نے کبھی خیال نہیں کیا تھا جب آپ صبح شندیش کو دوسروں تک پہچانے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس سمیں بھی تمام تکلیفوں کا تمام پریشانیوں کا تمام دکتوں کا تمام انگوش نمائی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا اس کے سوال کے جواب کلام مقدس کے اندر دیئے ہوئے ہیں اس زندگی کے اندر ہم خدا کی کلام کی بشارت کے کام میں لگے ہوئے ہیں آپ بھی اس میں لگے ہوں گے جگہ جگہ پہ سیوکائی کے کاموں کر رہے ہوں گے لیکن ویرودھی پریشتی ہیں شیطان کے لائے ہوئی تمام پریشتی ہیں آپ کو کئی بار نرطر کر دیتی ہیں کئی بار آپ کے پیروں کے نیچے سے کی زمین کھسکا دیتی ہیں اور نہیں سمجھ میں آتا کیسے کریں کیا کریں ویرودھی زوراور دکھائی پڑتا ہے لیکن ہمیشہ دماغ میں رکھئے گا اس کو سنجوکے رکھئے گا اس کو ایک سرکشت اسطحان دے دیجئے کہ جس نے خداون یشیو مسیح کی اور درشتی کی ان کے چہرے کبھی کالے نہیں پڑتے اگر آپ یشیو کی بشارت کے کام میں لگے ہوئے ہیں آج میں بشارت کے کام میں لگے ہوئے لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں کیونکہ میں جو معلوم ہیں کہ پریستییں اور حالات آپ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں کئی لوگ آپ کو خدمت گزاری کے کام کو کرنے سے روک رہے ہوں گے آپ کے پروار کی پریستییں بھی آپ کو روکتی ہیں کئی بار آرثک تنگی بھی آپ کو اس کام میں لگنے سے روک دیتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی ہمت ماتھا ہاریے گا کبھی بھی اپنے آپ کو دلگیر مت ہونے دیجے گا کبھی بھی نراش ہونے کی پریستی میں اگر آپ پہنچ رہے ہوں خداون کے خلام کو پڑھئے خداون کے خلام آپ کو زور بخشے گا اور اس چرچہ کو میں نے ایک شیرشک دیا ہے اور وہ شیرشک ہے زیل فور گرائشت خداون یشو مسیح کے لیے جذبہ پربو یشو مسیح کے لیے آپ کی سوچ آپ کا طریقہ کیسے آپ خداون یشو مسیح کی خدمت کے کام کو انجام دینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو پویتر آتما کے ابشیخ سے پریپون ہو کر پرمیشر کی سامر سے پریپون ہو کر آپ کو اسی زیل کے اندر رگے رہنے کی آوشکتہ ہے اسی جذبے کے اندر رگے رہنے کی آوشکتہ ہے اسی خیال کے اندر اسی ہیاؤ کے اندر خدا کی خدمت کے متعلق آپ کی زندگی کے اندر اگر ہیاؤ پایا نہیں جائے گا کرج پایا نہیں جائے گا زیل پایا نہیں جائے گا تو مشکل ہو جائے گی قدم قدم پر شیطان آپ کو ہراسان اور پریشان کرے گا قدم قدم پر لمے در لمے آپ کی زندگی بہت سے جھنجابتوں سے کھرے گی کہ کیسے ہم آگے بڑھیں کیسے سیوکائی کے کام کو کریں جب آپ ایک ارچن سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے دوسری ارچن ایک چھوٹی ارچن سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے بڑی ارچن سامنے دکھائی پڑے گی لیکن یاد رکھئے گا یہ سب چیزیں آپ کو کامیابی کی طرف آگے بڑھا رہی ہیں یہ سب آپ کو پرمیشور کی نکٹہ میں پہنچا رہی ہیں کبھی بھی دلگیر مت ہوئی گا کہ یہ چیزیں کیوں ہماری زندگی میں حائل ہو رہی ہیں ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں میں اس کو اپنے زندگی کے تجربے سے آپ کو بتا سکتا ہوں زندگی کے اندر اس دوران خدمت میں کئی بار خدمت کرتے کرتے چیزوں کو ٹھیک کرتے کرتے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسا لگنے لگتا ہے اب آگے نہیں ہو پائے گا اب آگے نہیں چل پائیں گے کیسے چلے خدا باپ شیطان طریقے در طریقے نکالتا ہے آپ کو گرانے کے لیے آپ کو ہی رہا سان اور پریشان کرنے کے لیے لیکن آج کا کلام آپ کو زور بخشے گا یاؤ بنائے رکھیے اپنی زندگی کے اندر خدا کے خادم پھیر سارے کتاب مقدس میں لکھے گئے ہیں لیکن آج میں جس خادم کے بارے میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پولوس رسول جذبے والا آدمی جوش والا آدمی نیائے سنگت بات کرنے والا آدمی نہ ڈگنے والا آدمی یہ جب یشیو مسیح کے پاس نہیں بھی آیا تھا خداوند یشیو مسیح کے خلافت میں لگا ہوا تھا تب بھی جوش سے بھرا ہوا تھا اس کی بابت خدا کا کلام گواہی دیتا ہے لیکن جب خداوند یشیو مسیح کو اس نے پا لیا تو ویروضی پرستیتیں ختم نہیں ہوئیں حالات بہت اچھے نہیں ہوئے حالا کی خدمہ کے کام کو انجام دے رہا تھا لیکن ایک اچھی بات اس کی زندگی کے اندر یہ تھی کہ خداوند یشیو مسیح کا وائدہ اس کی زندگی کے اندر پختا تھا مضبوط تھا اور اس سے وہ ڈگ نہیں رہا تھا خداوند یشیو مسیح نے بارہ ہاں اس سے بات کر کے کہا دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا میں تیرے ساتھ بنا رہوں گا حالات خراب رہو رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن میں تو تیرے ساتھ ہوں اور آج پریرتوں کے کام اس کے بیسویں ادھیائے کے بیسویں اور اکیس پت سے کچھ پڑھ دینا چاہتا ہوں یہاں پر ہماری اور آپ کی حمد تفضائی کے لئے لکھا ہے کہ جو جو باتیں تمہارے لاپ کی تھی ان کو بتانے اللہوں کے سامنے اور گھرگر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا یہودیوں اور یونیانیوں کے سامنے گوائی دیتا رہا کہ پرمیشور کی اور من بھرانا اور ہمارے پربو یشیو مسیح پر وشواس کرنا چاہیے یہ وہ کلام ہے جو خدا کبندہ پولوس افسوس کے تمام پرچارکوں کو اور جو وہاں پر اس دیش کے اندر پرچارک ملتوس کے اندر پائے جاتے تھے ان پرچارکوں کو وہ شکچہ دے رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ جو جو باتیں تمہارے لاپ کی تھی خدا کبندہ پولوس اپنے چینوں کو خدا کے خدمت گزاری میں لگے ہوئے لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ دیکھ دیکھو میں بھی ان تمام کاریوں کو گننے سے اپنی زندگی کو باز نہیں رکھتا آگے آپ دیکھیں گا پڑھ کر دیکھیں گا کہ اس کی زندگی کے اندر کتنی مصیبتوں پریشانیوں نے ڈیرہ کیا بائیس اپد میں لکھا ہے دیکھو میں آتما میں بدا ہوا یروشیلیم کو جاتا ہوں نہیں جانتا کہ وہاں مجھ پر کیا کیا بیٹے گا کہ پویتر آتما ہر نگر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ بندھن اور کلیش تیرے لے تیار ہیں وہاں خدمت کی کام کو کر رہا ہے پرمیشور کے بچن کو پھیلانے کے لئے اپنے آپ کو لگائے ہوئے لیکن کیسے حالات میں بپریت پریشتیوں کے اندر پگڑے ہوئے حالات کے اندر بندھن اور کلیش تیرے لئے تیار ہیں قید تیرے لئے تیار ہیں مصیبتیں تیرے لئے تیار ہیں پویتر آتما یہ بار بار گواہی دے کر اس سے کہہ رہا ہے لیکن پھر بھی خدا کے کلاہم کو پرچار کرنے سے اپنے جسم کو اپنی آتما کو اپنے شریر کو وہ باز نہیں رکھ رہا ہے جیسا کی آج کا لکھ سر ہوتا ہے جب پریشانی آتی ہیں خدا کے خادموں کے زندگی کے اندر جب پریشانی آتی ہیں خدا کے خادموں کے جیون میں تب وہ ہراسان ہو جاتے ہیں ہل جاتے ہیں کہتے کون کرے کیسے کریں حالات اچھے نہیں ہیں اپنے گھر کے لوگ ہمارے خلاف ہیں ہمارے سماج کے لوگ ہمارے خلاف ہیں ہماری سلسا کے لوگ ہمارے خلاف ہیں ہم کیسے صحیح وقائی کے کام کو آگے کریں گے یہاں پہ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ جو جو باتیں تمہارے لاب کی تھی یہ اپنے جذبے کو نہیں ختم کرتا یہ اپنے جوش کو ختم نہیں کرتا اپنی زیل کے کو بنائے رکھتا ہے اور کہہ رہا ہے جو جو باتیں تمہارے لاب کی تھی ان کو بتانے ہیں کیا کر رہا ہے ابھی بھی شکچہ دے رہا ہے مسئیبتوں نے اعلان کر دیا ہے تیرے لئے بندھن تیار ہیں تمہارے لئے پریشانیے تیار ہیں دکتیں تیار ہیں تو کہہ رہا ہے ان کو بتانے پرمیشور کی سچائی کو آج بھی پرچار کر رہا ہے خدا کے خادموں خدا کے سچے وچن کو پرچار کرنے سے اپنے آپ کو کبھی بھی بازمت رکھنا اس میں لگائے رکھنا خدا تمہارے ساتھ ہے پرمیشور کا وائدہ تمہارے ساتھ ہے اس کا پویتراتمہ تمہاری اگوائی کرتا ہے ان کو بتانے کن کو بتانے لوگوں کے سامنے لکھا ہے جو جو باتیں تمہارے لاب کی تھی ان کو بتانے اور لوگوں کے سامنے کہاں پر لوگوں کے سامنے چھپ کر نہیں گھر میں بیٹھ کر نہیں گپت میں نہیں لیکن باوازے بلند لوگوں کے سامنے ڈیکلیئر کرنے سے جو کچھ خدا نے کہا ہے آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک نہ اچھا لگے تو ٹھیک برا لگے تو ٹھیک بھلا لگے تو ٹھیک میں تو خدا کے کلام کی باتوں کی شکچہ دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا پولوس کا یہ اعلان تھا ان کو بتانے اور لوگوں کے سامنے اور آگے کہہ لے گا اور گھر گھر سکھانے سے گھر گھر سکھانے سے جب کبھی جا رہا ہے کوئی دوسری بات کری نہیں رہا خدا ہم یہ شمسی کی بات کر رہا ہے خدا ہم یہ شمسی کی محبت کی بات کر رہا ہے اور وہ بات کر رہا ہے جو خدا نے آگیا دی کونسی آگیا وہ آگیا جو پرمیشر چاہتا ہے جس سے لوگ کی توبہ تک نوبت پہنچے اور جس سے لوگ خدا ہم یہ شمسی کو جان جائیں علی کہا ہے گھر گھر سکھانے سے کبین اچھے جکا واہ یہی تو میرے آج کے سندیش کا انمان ہے لکھا ہے کبین اچھے جکا with great zeal ایک بڑے جوش کے ساتھ لگا ہوا ہے مصیبتیں آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہیں اس کو ڈگا رہی ہیں آپ اس کے لئے پڑھ کر دیکھیں لکھا کتنی مصیبتوں کوڑے کھا رہا ہے فاکا کشی میں ہے ننگے پن میں ہے اگھاڑے پن میں ہے جاڑوں کے مصیبتوں میں ہیں سمندر میں پھیک دیا گیا لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے میں کبھی نہ جھج گا آپ کو وہ کلام کی وہ باتیں جو پریڈتوں کے کام میں لکھیں ہی آگے وہ پڑھ کر دیکھیں گا لکھا ہوا ہے ایسی وپریت پرستیتوں میں جب ایسا لگ رہا تھا آج کی سمیہ تو آخری سمیہ ہوگا آج کی رات تو آخری رات ہے تب بھی وہ کہہ رہا ہے میں خدا کے کلام کو پچار کروں گا کبھی نہ جھج گا ایک کیسے وپریت میں لکھا ہے ورن یہودیوں اور یونانیوں کے سامنے گوائی دیتا رہا کن کو کن کو گوائی دیتا رہا یہودیوی جو خدا کے لوگ ہیں جو پرمیشور کے لوگ ہیں میرے لوگوں پرچار کو پرمیشور کے بچن کو پرچار کرنے والے لوگوں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں پرمیشور کے بچن کو پرچار کرو کن کو خدا کے لوگوں کو بھی خدا کے لوگوں کو بھی ضرورت ہے خدا کے لوگ بھی کئی بار جب نراش ہو جاتے ہیں اپنے جیون کے اندر کٹھور پرستیوں کے اندر ہار کے بیٹھنے لگتے ہیں اس سمیں آپ کو کھڑا ہونا ہے کسی کو تو کھڑا ہونا پڑے گا بغل میں کوئی تو ہاتھ رکھنے والا ہو کوئی تو ہمراہ ہو کوئی تو شخص کہے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں تم کرے رہو بہت اچھا keep on doing this اس کام کو کرتے جاؤ لکھا ہوا ہے یہودیوں خدا کے لوگوں اور یونانیوں یعنی انجاتیوں کو خدا کے لوگوں کو اپنے لوگوں کو بھی پرچار کرو اور انجاتیوں کو بھی پرچار کرو یہ نہیں کہ اپنی گھر میں پرچار کر رہے ہو اپنی لوگوں کے اندر نہیں تم کو پرمیشور نے کام دیا ہے وہ لوگ جو خدا کے نام کو نہیں جانتے جو خدا کی سچائی کو نہیں جانتے ان کو بھی پرچار کرو کیا پرچار کرو پرمیشور کی اور من پھرانا پرمیشور کی اور من پھرانا اور ہمارے پربو یشیو مسیح پر وشواس کرنا چاہیے پرمیشور کی اور من پھرانا اور ہمارے پربو یشیو مسیح کی پر وشواس کرنا چاہیے اب میں آپ کو تین باتوں پر دھیان آکرشت کرانا چاہوں گا پہلی چیز with great zeal کبھی نہ جھجگا پہلی چیز اس کے اوپر میں دھیان آکرشت کرانا چاہتا ہوں لگا ہوا ہے اسی کے ستائیسے ود میں پیٹوزک کام بی ستائیسے ود میں لکھا ہے کیونکہ میں پرمیشور کی ساری منصہ کو تمہیں پوری ریت سے بتانے سے کس کی منصہ کو اپنے تھاٹ کو نہیں آج کل بہت سے لوگ اپنے اپنی بیچاروں کو پرچار کرتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ پرچار کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ پرچار کرو نہیں خدا یہ چاہتا ہے جو مجھے پسند ہے وہ بتا لوگوں کو وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو ابھاریں گی اور پرمیشور کی نگتا میں لے جائیں گی اور لوگوں کا ادھار ہوگا کیونکہ پرمیشور کی ساری منصہ ایک تو پہلے پرمیشور کی اور ساری اکچھا پرمیشور کی اکچھا جانو خدا کے خادموں پرچار کو پہلے تو خدا کی اکچھا جانو اس کی منصہ کو جانو اس پہ چلو اور اس کی منصہ کو پوری ریت سے کیسے؟ جتنی جتنی ہمارے فائدے کی ہیں بس اتنا بتاؤ اس سے الگ ہٹ کر کچھ نہیں اگر ہمارے فائدے کی نہیں ہیں کچھ ہمارا نقصان ہو رہا ہے don't tell them آج کل اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں بھئیہ کیوں بتا رہا ہے یہ والی باتیں اس سے تمہیں نقصان ہوگا اس سے تمہیں کرش ہوگا اس سے تمہیں پریشانیاں ہوں گی don't tell them لیکن خدا کا خادم پولوس کہہ رہا ہے پرمیشوان کی ساری منصہ کو پوری ریت سے بتانے سے نا جھج کا نا جھج کا کیونکہ پولوس کی زندگی پر پرمیشوان نے اپنے سچے وچن کا پرکاشن دیا تھا the revealed word of god up till now جو پرمیشوان نے اس کو پرکاشن دیا وچن کا وہ لوگوں بتا رہا ہے آپ کو بتاؤں یہ آتما کو جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس کو خوراک کیا اوشکتہ اس طریقے سے جسم کو خوراک کیا اوشکتہ ہے اگر جسم خوراک حاصل نہ کرے اگر ہمارے خون کے اندر وہ سیلس کمزور پڑ جائیں جو ہم کو شکتی پردان کرتے ہیں تو ہم کو کیا ہو جائے گا ہم کو انیمیا ہو جائے گا ہم انیمک ہو جائیں گے کمزور پڑ جائیں گے شتھل ہو جائیں گے اٹھنے کا من نہیں کرے گا بیٹھے رہو لیٹے رہو سوتے رہو بلکل ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس پرمیشور کے وچن کا پرکاشن پرمیشور کی اور سے نہیں ہے تو ہم انیمک ہو جائیں گے ہم کو پتہ نہیں رہے گا کہ خدا باپ تمہاری زندگی سے کیا چاہتے ہو ہم بلکل بیکار سے پردید ہوں گے اس لیے روزانہ پرمیشور سے پرکاشن لینے کی آفشکتہ ہے پولوس پرمیشور سے پرکاشن لے کر کے لوگو بتایا کرتا تھا گلاتیوں کی پتری اس کے دوسرے دیا ہے کہ باروے پت میں لکھا ہے اس لیے کی یاکوب کی اور سے کتنے لوگوں کے آنے سے پہلے وہ آنے جاتیوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا پرمیشور سے پرمیشور سے پرکاشن لے کرتا تھا ان سے ہڑ گیا اور کنارہ کرنے لگا پولوس کیا کہہ رہا ہے کس کی بابت کہہ رہا ہے یہ پترس کا ذکر کر رہا ہے پترس کی ایک کمی کی اور اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے انجاتیوں کے ساتھ مل کر کے کھایا پیا کرتا تھا انجاتیوں کے ساتھ مل کر کھانا کیا گلت بات ہے گلت بات نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں لیکن کیوں ڈرتے ہو جب یہودی لوگ آئے خطنہ کیے ہوئے لوگ آئے تو وہ ڈر گیا کہنے نہیں 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 ہم ان کے ساتھ کوئی سہبھا کیتا نہیں اس کا لکھا ہے خطنہ کیے ہوئے لوگ کے ڈر کے مارے ان سے ہڑ گیا اور کنارہ کرنے لگا ارے کون سا غلط کام کر رہے تھے کھا تو رہتے ان کے ساتھ بیٹھ کر پانی پی تو رہتے اس میں پرابلم کیا تھی نہیں خطنہ کیے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ارے بھائی خطنہ کیے ہوئے لوگ اچھا نہیں سمجھتے کہ خدا اچھا نہیں سمجھتا ہم کو سمجھنے کیا ہو شکتہ ہے جو باتیں خدا کے سمجھ اچھی ہیں ان کو کرنے سے کبھی باز نہ ہو اور یہی بات پولوس یہاں پر سکھانا مانگ رہا ہے کہ ہم تمہاری آتما کو تمہارے آتما کی اس گردش کو بڑھانا چاہتے ہیں اس جذبے کو اُبھارنا چاہتے ہیں اس کو اُبھارا جائے کسی کے آکرشن میں نہیں یا کسی سے بھیبید ہو کر نہیں جو صحیح ہے جو برحق ہے ان باتوں کو کہنے سے کبھی بھی باز نہیں آنا چاہیے اکثر کلیسیاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے ہم کئی بار لوگ خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں کہتے ہیں کیوں بھائی لوگ اگر خوش ہو جائیں گے لیکن اگر ان کی آتما آپ کے اسی کہنے سے ناش ہو گئی تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی یہ تو ذمہ داری ہماری پر ہے تو ہم کو کسی انسان کو خوش کرنے کی اوشکتہ نہیں لیکن اوشکتہ ہے پرمیشور خوش ہو اور اس کی زندگی بچا لی جائے سامنے والی کی زندگی بچا لی جائے آگے برانی اوپتری اس کے دس ویت ڈھائی کے تیس ویت میں لکھا ہے میرا دھرمی جن وشوات سے جیویت رہے گا میرا دھرمی جن وشوات سے جیویت رہے گا اور یدی وہ پیچھے ہڑ جائے تو میرا من اس سے پرسند نہ ہوگا میرا پران اس سے پرسند نہ ہوگا خدا اس چیز کو بتانا مانگ رہا ہے اگر تم آج زندہ ہو اگر تم آج ساہیت ہو اس کا کاراں وہ وشوات ہے جو خدا یشی و مسیح پر تم کرتے ہو اور پرمیشر کا نگرہ جو تمہارے اوپر بنا ہوا ہے اور اس لیے لکھا ہے میرا دھرمی جن کسی کے احسان پر زندہ نہیں ہے آپ کسی کے کھانا کھلانے پر آپ زندہ نہیں ہیں کسی کے کچھ دے دینے پر زندہ نہیں ہے زندہ ہیں خدا آپ کے ساتھ ہے خدا کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے خدا کا سہارا آپ سے جدہ نہیں ہوا ہے اپنے دماغ میں ہمیشہ خدا کے لوگوں اس بات کو بنا کر رکھئے گا یہ دنیا آپ کو کچھ نہیں دے گی اگر دینے کی شکتی خدا مندی یشی و مسیح کی پاس ہے تو وہی دے سکتا ہے وہی کھلا سکتا ہے وہی آپ کو اقبال مندی دے سکتا ہے آپ کے سر پر تاج رکھنے کی شکتی اسی کے پاس ہے دنیا تو آپ کے تاج کو چھین لے گی دنیا کے تو آپ کی تھالی کو آپ کے سامنے چھین لے گی میرا دھرمی جن وشواہ سے جیویت رہے گا خدا مندی یشی و مسیح پہ ادبار کبھی بھی کم نہ ہونے پائے جو باتیں اس لئے کی وقت نہیں ہے کہ میں ان دھیڑ ساری باتوں کا بیان کروں آپ کے کھانے کی جنتہ آپ کے پہننے کی جنتہ آپ کے اوڑنے کی جنتہ آپ کے سونے کی جنتہ ہر کے ایک بستو کی جنتہ وہ کرتا ہے لیکن کئی بار شیطان اور شیطان کے لوگ کے بہکاوے میں آ کر ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم جو کچھ کریں گے وہ کر لیں گے اسی سے ہمارا ہم کو شکتی ملے گی اسی سے ہم جیون چلائیں گے یا اسی سے ہم پرچار کر پائیں گے ایک ہی شخصیت ہے اور اس کا نام خدا مندیش و مسیح ہے وہ ہم کو اور آپ کو سمحالتا ہے دوسری بات میں نے آپ کو بتایا پریدو کے کام اس کے بیس وقت دعائی کے اکیس وقت میں لکھا ہے اور یہودیوں اور یونیانیوں کے سامنے قوائی دیتا رہا کیا قوائی دیتا رہا پرمیشور کی اور من بھیرانا پرمیشور کی اور من بھیرانا یہاں پہ بائیس وقت میں لکھا ہے کہ اب دیکھو میں آتما میں بندہ ہوا یروشلیم کو جاتا ہوں اور نہیں جانتا مہاں مجھ پر کیا کیا بیٹے گا واہ آتما میں بندہ ہوا ہے پویتر آتما نے اس کو اپنی آگوش میں لے رکھا ہے اور کہہ رہا یروشلیم کی اور چلو یروشلیم کی اور چلو اور کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم مجھے کیا بتنے مالا ہے لیکن اس کے آگے لکھا ہے دیکھ بندن اور کلیش تو تیرے لئے تیار ہیں پویتر آتما نے بتا دیا اس نے اگوائی دے دی بندن اور کلیش تیار ہیں مجھے کیوں لے جا رہے ہو لیکن ہماری اور آپ کی سلامتی اور لوگوں کا بچنا بھی اسی بات پر نردھاری تھے آدھاری تھے کہ ہم خدا ہم کی خدمت کے کام کو جیسا وہ چاہتا ہے ہم انجام دیں جو کچھ ہمارے لئے نیت ہے جو ٹھہرایا گیا ہے وہ تو ہو گائی ہے میں نے لکھا ہے he has formally resolved اس نے ٹھان لیا تھا یہ in his spirit in spite of repeated warning of the holy spirit پویتر آتما بار بار کہہ رہا بندن اور کلیش تیاری تھے بندن اور کلیش تیاری تھے لیکن پھر بھی وہ آتما کے اندر اس نے ٹھان لیا کوئی بات نہیں بندن ہے کلیش ہے پریشانیاں ہیں دکت ہیں یہ چیزیں ہم کو ہمارے وشواس سے ہمارے ایمان سے ہم کو نہیں ہلا سکتی میرے لئے ذمہ داری کا کام وہ ہے جو پویتر آتما نے مجھ سے کہا ہے تجھے یروشلیم کو جانا ہے آج خدا کے خادموں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں خدا کے کام کو کرنے سے باز مت رکھئے اپنے جذبے کو اپنے جوش کو اپنے اس زیل کو بنائے رکھئے اور خدمت کے کام کو آکے بڑھاتے چاہیے سج بتا رہا ہوں آپ نہ صرف آتما ہی جیتنے کا کام کرو گے بلکہ خدا ان کو یہ بات پسند بھی آئے گی مطیر اچیسو سمچار اس کے چار عدیائی کے ستروے پند میں لگا ہے اس سمیں سے یہشو پرچار کرنا اور یہ کہنا آرم کیا کہ من پھر آؤ کیونکہ اس ور کا راج نکٹا گیا ہے یہشو مسیح بھی جب اس دنیا کے اندر تھے سب کچھ پتا تھا میں یروشلیم میں جاؤں گا وہاں لوگ مجھے پکڑ لیں گے مجھے گرفتار کیا جائے گا مجھے کوڑے لگا جائیں گے لوگ میرا تماشا بنائیں گے میرے مو پر تھوکیں گے میری انگوش نمائی کریں گے کوئی میرا سننے والا نہ ہوگا میرے عزیز رشتہ دار سب مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے لیکن پھر بھی فرمیشور پتا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہشو مسیح اسی کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتا چلا گیا اس نے پرچار کرنا نہیں چھوڑا کیا پرچار کر رہا تھا ریپینٹنس من پھر آؤ کیونکہ سور کر راج نکٹا ہے آج لوگوں کے لیے بہت آوشک ہے جوش میں بھر کر سیوہ کیجئے اور صرف ایک ہی سیوہ من بھیراؤ من بھیراؤ اور آگے لگا ہے پریڑتوں کے کام چود وادیہ تیسو بل اور انہوں نے ہر ایک کلیسیہ میں ان کے لیے پراشین ٹھہرائے اور اپواس سہید پرارتنا کر کے ہمیں پربو کے ہاتھ سونپا جس پر انہوں نے وشواز کیا تھا کلیسیہوں کی ذمہ داری ہے لوگ کلیسیہ میں سے نکلیں لوگ اس خدمت کے کام کو دیگر جگہوں پر انجام دیں لوگ جانیں یہ شمسی کو لوگ نیوکت کیے جائیں اور نیوکت کیے ہوئے لوگ اس طریقے سے پرمیشر کی آتما سے پرپون ہونے چاہیے اس طریقے سے شکشت ہونے چاہیے کہ ان کو بھی یہ سکھایا جائے مصیبتیں آئیں گی پریشانی آئیں گی دکتیں آئیں گی پھر بھی تم کو اس جوش کو اپنی زندگی میں کم نہیں ہونے دینا ہے نیندر اپنی آنکھوں کو خدا منگیشو مسیقیوں لگا کر رکھنا ہے جو ہمارا مقتی داتا ہے جو ہماری زندگی کو اپنی شکتی سے پریپون کر دیتا ہے لوگ کا رچیسو سمچھا اس کے تیرے میں جائے کہ دوسرے پد میں لکھا ہے یہ سن اس نے ان سے اتر دیا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ غلیلی اور سب غلیلیوں سے ادھیک پاپی تھے کیوں ان پر ایسی وپتی پڑی میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں پرند یدی تم نہ من پھراؤگے تو سم اسی ریت سے ناش کیے جاؤگے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو گا ہی وہ تو ہو گا ہی یہ بات جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ بعد میں پلاتوس کے دورہ پوری کی گئی پلاتوس نے ان غلیلیوں کو مروا دیا ختم کروا دیا اور تم کیا سمجھ رہا ہو وہ زیادہ پاپی تھے وہ کہہ رہا کیا وہ زیادہ پاپی تھے جو پلاتوس کے دورہ مار دئیے گئے نہیں اگر تم من نہ پھراؤگے من پھرانے کا سمچار اس دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی ہمیں آوش رکھتا ہے تیسری اور آخری بار یونر جیسو سمچار دین ادیائی کے سولے پد میں یہاں پہ کچھ اس طریقے اس لکھا ہوا ہے کیونکہ پرمیشون نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرن اننجیون پائے کیا میں کہہ رہا ہوں پولوس سکھانے لگا کہ پرمیشون کی اور من پھرانا اور یشو پر وشواس کرنا چاہیے تیسری بات کیا ہے یشو پر من پھراؤ اور یشو پر وشواس کرو جذبے میں بنے رہا من پھراؤ اور یشو پر وشواس کرو کیونکہ لگائی یہاں نا تین سولہ میں اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو یشو پر وشواس کرو گے تو ناش نہ ہو گے ورن اننجیون پاؤ گے یہ بات دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینے کی آوش شکتہ ہے رومیو کی پتری اس کے تین ادیائی کے چوبیس پتری بھی لکھا ہے ورنٹ اس کے انگرے سے اس چھٹکارے کے دورا جو مسیح یشو میں ہے سیت میں ہم دھرمی ٹھہرائے جاتے ہیں اس کا نگر ہے تم وشواس کرو یشو پر وشواس کرو پرمیشور کا نگر ہے جو تمہارے پر سایا کرتا ہے پرمیشور کا نگر ہے جس سے تم دھرمی ٹھہرائے جاتے ہو رومیو کی پتری دس ادیائی کے نو میں دسوے بند میں لگا ہے کہ یدی تُو اپنے موہ سے یشو کو پربو جان کرنگی کار کرے اور اپنے من سے وشواس کرے کیا پرچار کرنا ہے ایک تو توبہ کا پرچار اور دوسرا یشو پر وشواس یدی تُو اپنے موہ سے یشو کو پربو جان کرنگی کار کرے اور اپنے من سے وشواس کرے کیا پرمیشور نے اسے مرے ہوں میں سے جلایا تو تُو نشہ ادھار پائے گا کیونکہ دھارمکتہ کے لیے من سے وشواس کیا جاتا ہے اور ادھار کے لیے من سے وشواس کیا جاتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ بتانے کے لیے اپنے شبدوں کو رچنا کرنے کی عوشکتہ نہیں صرف ایک ہی بات بتاؤ توبہ کرو پرمیشور کا راجی نکٹ آ گیا ہے یشو پر وشواس کرو اور لکھا ہے افسیوں کی پتری دو ادھائی کے آٹھے پت میں کیونکہ وشواس کے دوارہ انگرہ ہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے اور یہ تمہاری اور سے نہیں ورن پرمیشور کا دہان ہے وشواس کرو دنیا والوں تمام سماج کے لوگوں تم اگر یشو پر وشواس نہیں کرتے آج وشواس کرنے کی عوشکتہ ہے آج تم کو بچانے کی سامرت اگر کسی کے پاس ہے اس بھوتک سنسار کے اندر بہت سی بیبداؤں کے اندر بہت بیفریت پرستیتیوں کے اندر بہت سی بیماریوں کے اندر بہت سی تنگھالیوں کے اندر اگر کوئی بچانے کی چھمتہ رکھتا ہے تو وہ ایک ہی شخصیت ہے اور اس کا نام یشو مسیح ہے اس کا نام زبان سے کہیں یشو مسیح مجھے بچا اپنے ہردے میں انگی کار کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں من پھرائیں یہی وہ پرچار ہے جو دنیا تک پہنچنے کی سخت تاوشکتہ ہے گاؤں میں ہو یا شہر میں ہو امیر ہو یا غریب ہو اگر کوئی شخصیت ہے اس کی زندگی کو بچا سکتی ہے تو وہ ہے یشو مسیح اور آپ کے دوارہ کیا گیا پرچار جو لوگوں کی زندگی کے اندر جذبہ بھر دے گا جو لوگوں کی زندگیوں کو جوشیلہ بنا دے گا لیکن اس سے پہلے لوگوں کا جذبہ بنیں لوگوں کا جوشیلہ پناہیں آپ کو بھی جوش سے بھرینے انہیں کیا ہوشکتہ ہے زیل فور ڈا کرائیسٹ پرمیشور کے پرتی اپنے اندر جذبہ بنائیے رکھئے اور دیکھئے خدا کا کام روشن ہوگا اور آپ کی زندگی بھی پرمیشور پرمیشور یشو مسیح کو پھا جائے گی آپ کے معرفض سے بہت سے لوگ بچائے جائے گے بہت سے لوگ پرمیشور کی نکٹہ میں آئیں گے آپ کے مسیحلے سے برائییں ہیں پریشانییں ہیں دکتیں ہیں وبائیں ہیں سنسار چاروں طرف انہی چیزوں سے گھیرا ہے ایک دیش نہیں ایک راج نہیں سارا وش آج انہی چیزوں سے جوج رہا ہے میرے لوگوں میرے پریے لوگوں خدا سے پیار کرو یشو سے پیار کرو اور ان بھی پریت پریشتیوں میں اپنے آپ کو کمزور مت پڑھنے رو لیکن یشو کے جذبے سے اپنے آپ کو بھرے رکھو اور اسی میں بنائے رکھو اسی میں سب کی سلامتی ہے اور تمہاری بھی سلامتی ہے خدا آپ کو بڑی ورکت دے آئیے دعا کرے خدا یشو مسیح ہم آپ کو بہت پیار کرتے ہیں اور ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں خدا باپ اس مولک سنسار کے اندر مولک وبداؤں کے اندر اگر بچانے کی کسی کے پاس شکتی ہے تو وہ تیرے پاس ہے یشو بچا لے اپنے لوگوں کو بچا لے شیطان بار بار گمراہ کر رہا ہے ان کو نراش کر رہا ہے ان کو چلنے نہیں دیتا ان کے بچاروں کو گمراہ کر کے اسی دنیا کے اندر بھرماتا رہتا ہے اسی دنیا کو اپنی اصلی منزل سمجھنے دیتا ہے خدا آپ یشو مسیح نہیں ہے ہماری منزل تو تیرے پاس ہے خدا باپ ہر ایک کو بڑی برکت دینا تیرے خون میں چھپا دیتے ہیں آشیش دے آشیش کے پرمیشر یہ وچن لوگوں کی زندگی میں کارگر ثابت ہو جائے یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آبی آئیے ہم سب اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائے اور خدا ہم کی دعا میں شامل ہوں گے آئے ہیں ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے روز کی روٹی آج میں بخش دے جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں کو معاف کر ہمیں ازمائش نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بات شاہد قدرت و جلال ہمیشہ اور ہمیشہ اور ہمیشہ تیری ہی ہے اور سب لوگ بولیں آمین ہمارے خدا امیش و مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور روح پاک کے شراکت اور رفاقت ہم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک بنی رہے اور سب کہیں آمین ہم آپ سے اسمبلی ابلی ورچرچ انڈیا پنکی کی اور سے ملاقات کرتے ہیں آپ ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں ہم آپ کی ہمت افضائی میں کام آ سکتے ہیں آپ ہماری ہمت افضائی میں کام آ سکتے ہیں ہمارا سکرین پر نمبر دیا ہوا ہے 05122570108 کال کیجئے اور آشیش پر آپ کیجئے خدا آپ کو برکت دے Praise the Lord and God bless you